دوستو اگر آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے آپ کے فون پے میں UPI ID جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ نہیں ہو رہا ہے کسی بھی طریقے سے آپ کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایسا کچھ options آپ کو بھی دیکھنے کے لیے مل رہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہی بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو solve کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہی بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو لاش تک دیکھنا تابعی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئے گی ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے کیا یہاں سے دیکھیں بلکل بیک چلیے شروع سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فون پے اپلیکیشن یہاں سے آپ نے اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ کو یہاں پہ کرنا ہے کیا آپ کو کرنا ہے بینک اکاؤنٹ ٹھیک ہے جو کہ آپ کی بینک اکاؤنٹ نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو بینک اکاؤنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے کیا اس کے لیے آپ کو یہاں پر اپنی پروفائل پر کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر کورنر میں اوپر یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پر آپ کے بینک جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے یہاں پر آپ کو ایڈ کرنے کا اپسنس مل جاتا ہے لیکن میرا یہاں پر پہلے سے ہی ہے تو یہ والی جو اکاؤنٹ ہے اس کا یو پی آئی بنانا کیونکہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں ہو رہا ہے میرے فون میں تو اس کا یو پی آئی نہیں بن رہا ہے تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سمجھانے والا ہوں تو دوستو دیکھیں ایسا کچھ انٹرفیس آئے تو آپ کو یہاں پر ایکٹیویٹ پر کلک کر دینا ٹھیک ہے دوستو دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو create new upi id پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ یہاں پر ڈال ڈال کر اگر تھک گئے اپنا نام بھی ڈال لیا ایمیل ڈال لیا دونیا بھر کی چیز اگر آپ ڈال ڈال کر تھک گئے پھر بھی یہ آپ کا open نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کی جو upi id ہے وہ نہیں بن رہی ہے تو یہاں پر آپ کو دوستو کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو کچھ بھی ایسے ہی دو تین چار چھے لیٹر یہاں پر لکھ دینا ہے دیکھیں جیسے کی یہاں پر ابھی میں نے چھے لیٹر یہاں پر لکھے ہوں لیکن ابھی بھی یہ incorrect بتا رہا ہے یعنی کہ یہاں پر یہ not بتا رہا ہے upi id is not available ٹھیک ہے تو یہاں پر save کا option نہیں آ رہا ٹھیک ہے اب ایسے ہی آپ کو کچھ بھی الٹا سیدھا یہاں پر ڈال دینا ہے آپ یہاں پر ڈالتے رہیں گے کچھ بھی تو یہاں پر دیکھیں save کا option یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو save کا options ہے یہ یہاں پر آ چکا ہے اس کا میں نے screenshot اس لیے لیا ہے تاکہ میں اس کو بھولونا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کچھ بھی کچھ بھی الٹا سیدھا ڈالیں گے اور آپ کا جو upi id ہے وہ create ہو جائے گے ٹھیک ہے دوستو اب آپ کو یہاں پر کرنا ہے آپ کو یہاں پر save پر click کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر save پر click کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر finish setup پر click کر دینا ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہاں پر لکھا ہو ہے account relink ٹھیک ہے یہاں پر جو آپ کا account ہے bank account وہ یہاں پر link ہو چکا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنی bank میں account کو link کر سکتے ہیں بہتی sorry phone pay میں account link کر سکتے ہیں کسی بھی bank کا ٹھیک ہے I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چلیے ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کیلئے thank you धन्यواز شکریہ